بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین ہمارے آج کے اس ویڈیو میں جو نسخہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ عورت کے بندش آیام کے بارے میں یعنی کہ حیض کا رک جانا پہلے تو ناظرین اس کی ہم چند ایک اسباب بیان کریں گے جس وجہ سے یہ حیض کا خون آنا رک جاتا ہے سب سے بڑی وجہ تو اس کی قلت خون جسن کا موٹا ہونا جنسی ہارمونز کے خرابی رحم کی حالت کا بگاڑ اور عورت کی تحریک کا چینج ہو جانا یعنی کہ گدی تحریک عورت کی ہوتی ہے اس کا عصابی تحریک میں چلے جانا یا اوزلاتی تحریک میں چلے جانا یا کشری تحریک میں چلے جانا یہ اس کے اسباب ہوتے ہیں اس کے بعد چند ایک علامات ہوتی ہیں جو عورت کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں یعنی کہ جسم میں بے قراری درجہ حرارت میں کمی بات بات پر رونانا کیل چھینیاں داگ دبے مہا سے چہرے پر نکلانا پیڑوں میں درد ہونا چہرے کے پالتو بال اکانا نظر کی کمزوری سردرد بال گرنا یہ اس کی چند ایک علامات ہوتی ہیں ناظرین ویڈیو میں آگے بہنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائی کریں لائک کریں کمنس کریں اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ کو ٹائم سے مل سکے مہربان ناظرین حیض کا بند ہونا بھی ایک قدرتی عمل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے داخلی نظام میں خصوصاً ازائے رسیہ اور ازائے تناسلہ میں لاغری اور کمزوری واقعہ ہو گئی ہے مہواری کی بندش ایک خطرناک معاملہ ہے لیکن جب کسی خاتون کی مہواری کی بندش کے یہ زیادہ تر نمائع قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں تو یہ اس بات کی یقینی علامت ہے کہ اس کا جسم زہریلے مادوں کی اماجگاہ بن چکا ہے اور اسے فوری صفائی کی ضرورت ہے یہ گزہ یہ کام گزہ کی صلاح کے بغیر ممکن نہیں کیونکہ مہواری کی بندش کے سے پہلے یہ خاتون کئی گزہی اناثر جیسے پروٹین کیلشیم مگنیشیم وٹمن ڈی اور وٹمن ای کی کمی کا شکار رہ چکی ہے یہ کمی اس کے مہواری نظام پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اب چلتے ہیں ناظرین نسخے کی طرف نسخہ نہائیت آسان اس کے لئے آپ نے ایک طولہ سونف لینا ہے اور ایک طولہ آپ نے گڑ پرانا لینا ہے جو کہ پنسار سٹور سے آسانی کے ساتھ مل جائے گا ان دونوں چیزوں کو آپ نے ڈیڑ پاؤ پانی میں ڈال کر خوب اچھی طرح جوش دینا ہے جب آدھا پانی رہ جائے تو مریض کو پلانا ہے تین دن اس کا استعمال کریں انشاءاللہ عورت کے مقصود آیام نارمل روٹین کے ساتھ ہو جائیں گے مہواری کی بندش بلکل نارمل ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی امید کرتا ہوں ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ حافظ